جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے ملیشی ایلائنز کی سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں اس کے اندر ہم تیسری ویڈیو پر بات کریں گے تیسری ویڈیو سٹارٹ کریں گے جس میں ہم نے پہلی ویڈیو میں یہاں پر بات کی تھی کہ ایم ایس 370 کی جو حقیقت تھی وہ کیا تھی وہ کیوں آپ لوگ آج تک نہیں رون پائے وہ کہاں غائب ہو گیا کیوں آپ لوگوں کو نہیں ملا اس کے اوپر exact information میں نے آپ کو دی ہے میں نے کسی conspiracy theory پر بات نہیں کی ہے میں نے کوئی narrative یا possibility پر بات نہیں کی ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ اس جہاز کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا یا کیا ہوا ہوگا میں نے یہ بتایا ہے کہ اس جہاز کے ساتھ اصل میں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے دوسری ویڈیو جو ہے ابھی تک میں نے اس کا thumbnail create نہیں کیا تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن دوسری جو ویڈیو ہے اس میں میں نے بات کی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ make sure کیا کہ وہ سو وی وی آئی پی لوگ جو ہمیں ضرورت تھی جن کی وہ اسی flight mh37 کو vote کریں تو وہ ہم نے manipulation کس طریقے سے کروائی اور میں نے اس flight کے اندر ان سو لوگوں میں سے جو وی وی آئی پی تھے 79 لوگوں پر بات کی کہ وہ کن کن positions سے کن کن جگہوں سے وہ belong کرتے تھے وہ کیوں ہمارے لئے اتنا important تھے ایک چیز میں اس میں بھول گئی ہوں علی بابا کا جو بندہ تھا جو ان کے جو دو tech workers جو اس جگہ کے ہم نے لئے ہیں نکالے ہیں jack ma جو ہیں ان سے related ہے اور اس کے علاوہ دوسری بھی اور چیزیں ہیں جو میں بات میں خیر میں نہیں بتا سکی اب یہاں پر ہم بات کریں گے ان 21 لوگوں پر وہ 21 لوگ جو اس plane کے اندر کچھ ایسا کرنے والے تھے جس سے جو ایک آنکھ والا گروپ ہے جو یہودی لوگوں کا گروپ ہے جو یہ جو جو families ہیں جو دنیا کو own کرتی ہیں جو current world order کو own کرتی ہیں اس میں کیا کہتے ہیں بہت بڑا قسم کا زلزلہ آ جاتا اگر وہ 20 لوگ وہ کر لیتے جو وہ کرنے جا رہے تھے ان کو روکنے کے لیے یہ چیز کی گئی اور ان کو روکنے کے لیے ان کو بچانے کے لیے یہ چیز کی گئی اور کیوں بچایا گیا کس وجہ سے بچایا گیا وہ آپ کو یہاں پر سمجھ آئے گی اس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کو پورا غور سے سنی آئے گا اب وہ 20 لوگ کون تھے وہ 20 لوگ جو تھے وہ جو 20 لوگ تھے وہ انجینئرز تھے کس جگہ کی انجینئرز تھے کہاں گئی یہ رہے فری اسکل سامی کنڈکٹر ایک کمپنی ہے گلوبلی جس کی تقریباً 16,000 یا 18,000 امپلوئیز ہیں ٹھیک ہے اس کمپنی کو اس کمپنی کو اب جو اون کرتے ہیں وہ ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے بلیک سٹون اس کو آپ گوگل کر لیجی آپ کو پتا چل جائے گا بلیک سٹون کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز جو بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں ایکچلی ٹرسٹیز کا جو میمبر کا بورڈ ہے اس میں این روٹس چائلڈ این جیکب نہیں این روٹس چائلڈ یہ ان کی تھوبڑا نہیں ہے لیکن یہ روٹس چائلڈ فاملی کے جیکب ہیں جیکب کو بھاڑا پہ پھیکئی ہے انہی کے پریوار کا ایک این روٹس چائلڈ ہے جس کا میں یہاں پر پورا نام نہیں لوں گی ٹھیک ہے لیکن اس کا نام بڑا فیمل طریقے کا نام ہے ایک خیر چھوڑیے وہ روٹس چائل جو ہے اس بلیک سٹون جو انویسٹمنٹ کمپنی ہے اس کا ٹرسٹیز کا جو بورڈ ہے اس کا میمبر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جیکب کا کیا ضرورت ہے اور جیکب کا تھوپڑا میں نے یہاں پر کیوں ڈالا ہوا ہے ملیشین فلائٹ جو بیس امپلوئیز ہیں جو اس فلائٹ کے اندر غائب ہو گئے ہیں ایکچلی جو ہمارے پاس آ گئے ہیں اس میں سے بارہ ملیشین آٹھ چائنیز لوگ تھے اس میں سے چار چائنیز ان آٹھ چائنیز میں سے چار چائنیز ایسے تھے جو کو اونر تھے کس چیز کے ایک پیٹن تھا جس کو اون کرتے تھے وہ جیکب روٹ شائلڈ کے ساتھ مل کر ان چاروں لوگوں کا اس جہاز کے اندر اوفیشلی مر جانا آپ لوگوں کے لیے ارزائی سی بات ہے اوفیشلی آپ لوگوں کے لیے مر گئے لیکن ہمارے پاس وہ زندہ آئے لیکن ان کا ختم سب کچھ تو اس پیٹن کو کس نے اب آن کر لیا پانچ کو اونرز میں سے چار چائنیز تھے بہت بڑے لوگ تھے جو فریسکل سامی کنڈکٹر کے لوگ اور وہ یو ایس کے جو ان کا ہیڈکوٹر تھا اس میں کام کرتے تھے بے شک یہ پورے کی پورے بیس لوگ فریسکل کے بارہ ملیشی آرٹ سائنیز وہ سب جو تھے وہ کہیں اور کام نہیں کرتے تھے وہ ایکچلی ایکچلی یو ایس میں کام کرتے تھے پر ان کے لیے یہ بات کہی جارہی تھی کہ وہ بے جنگ اور ملیشیا میں جو آفیس تھے یا جو ان کی جو بھی وہ تھی وہاں پر کام کرتے تھے نہیں وہ یو ایس میں کام کرتے تھے بے جنگ وہ اپنے اس کو دیکھنے جا رہے تھے وہاں پر اس کا جو ایک کیا کہتے ہیں جو آفیس تھا اور ملیشیا میں بھی اسی جو ان کا دوسرا ایک ملیشیا میں آفیس انہوں نے ایک پیٹنٹ تیار کیا تھا جس کو کو اون کر رہے تھے تو اب کیا ہوا یہ بندے کو پورا پورا جو پیٹنٹ ہے وہ اس بندے کو ملییا ہے جیکب روٹ چائل کو ملییا اس کے بعد اس پیٹنٹ کے ساتھ کیا ہوگا میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں پیٹنٹ بھی مغدود آپ دنیا جہاں کی چیزیں بنا سکتے ایک چاول بہت برسٹائل ہوتا آپ کھیر بھی بنا سکتے رائس پڈنگ بنا سکتے چاول سے کتنا کچھ ہوتا ہے تو یہ جو پیٹنٹ ہوتا ہے نا آپ کے ہاتھ میں اگر چیز لگ جائے تو آپ اس ترہاں ترہاں کی چیزیں کر سکتے بڑے بڑی طریقے کی چیزیں سوشاند کے case میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سوشاند نے چاول بنایا تھا میں ہمیشہ یہ ترم یوز کرتی ہوں کہ چاول ہوتا چاول یا آلو دیکھ لیجی آپ آلو سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو اب یہ ان صاحب کو ملیا تو ان کے لئے سب سے پہلا ان کا انٹرس تھا یہ تھا کہ میرے ہاتھ پیٹنٹ لگ جائے اس کے بعد یہ سمی کنڈکٹر سارے لوگ تھے اور سارے تھے انجینئر ان کے پاس وہ انفرمیشن تھی ان کے ہاتھ میں انفرمیشن لگ گئی تھی جس سے ایک آنکھ والا جو گروپ تھا یعنی ایک آنکھ والا گروپ تو اسفر ایک ایلیٹ کلاب ہے جس کو ایلیمینائی کی جانگ جانگ جو اس دنیا کا کرنٹ والد آرڈر ہولٹ کر رہے تھے انہوں نے سائی انفرمیشن نکالی جتنی ان سے نکل سکتی تھی ان کو پتا تھا کہ یہاں دو تین چیزوں کو ایک سپوز کرنے والے جس میں ایران جنگ تھی جس میں دو ہزار بیس میں ہونے والا جس میں سب نے مو ڈھاک دھاک کے اپنی زندگی گزاری تیسری ایک اور چیز تھی جو ریڈار اور سیٹلائٹ سے ریلیٹر تھی جو ایک جنگ جو دو ہزار بیس میں جس میں سب لوگ مو چھپائی چھپائی پھر رہے تھے وہ اور تیسری چیز جنگ ہوتی ہے ایک اور یہ جو سکیل سیمی کنڈکٹر والے ہیں یہ سپیشل آئیز کرتے ہیں آر ایف چپس کے اندر کئی طریقے کی چیزوں میں لیکن لیکن جو یہ بتانے والے تھے کیا چیز ہونے والی آپ لوگ کی ذہن سے یہ بات ڈلی بھی ہے اور یہ بات ایک سپوز بھی چیز نکلی اس وقت چائنا سے نکلی ہے لیکن اس کو بنایا جو گیا تھا اس میں بنایا گیا تھا چائنا نے چھوڑی کر لیا چائنا چھوڑی کر اس کو دہشت پھیلی ہے پوری دنیا میں آتنگ پھیلا ہے ان کے نام کا چائنا سے چیز نکل کر آئی بیس بیس والی تو یہ اسی سے ریلیٹڈ انفرمیشن جو تھا وہ چائنا کو دینے جا رہے تھے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہاں پر ہمارے اوپر ترہا ترہا کی پریشر ہیں رانے پریوار سوشانت کے پریوار کے ساتھ کر رہا لوری پپ دے رہا کہ آپ سے انفرمیشن شیئر کریں اور آپ دیکھئے کہ ہم آپ کیسے مدد کریں ٹھیک لیکن وہ بھی اپنا بینیفیٹ دیکھ رہے یہ جو انفرمیشن جاتی ایک آنکھ والے گروپ کی اس دنیا کی جو کرنٹ وال ڈاڈر کو ہولڈ کر رہے اس سے ریلیٹڈ ایفرمیشن جاتی بہت سنسیٹیف قسم کی جو چائنیز گروپ کو مل جاتی چائنیز کالڈ گروپ کو مل جاتی اور ان کو اپر ہینڈ حاصل ہو جاتا تو اپر ہینڈ کو روکنے کے لیے اتنے بڑے چیز کو اپر ہونے سے روکنے کے لیے جو سارا کام تھا یہ کیا گیا تھا مل ان لوگوں کے لیے کیا گیا اب ایک اور چیز ہے اس جہاز کے اندر ایک اور بندہ تھا جو آئی بی ایم کا تعلق اتنے ایمپورٹن لوگوں میں کیسے آرہا ہے یہاں پر فری سیکل سیمی بندہ بی بہت بڑا بندہ تھا آئی بی ایم کا بڑے اگزیکیٹیف میں سے اگزیکیٹیف تھا جو اس پلین کے اندر تھا ٹھیک اب آئی بی ایم کا تعلق فری سیکل سیمی کندکٹر سے کیسے بندہ میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں فری سیمی کندکٹر والوں نے ایک ایپل والے ان کے لیے پاور پی سی مائکرو پروسیسر بنائے تھے جو انہوں نے یہاں پر دیئے تھے ایپل کی کمپیوٹر تھے پاور بک ہو گئی اور میک مینی کی جو ان کی پروڈیکٹ تھی ان کے لیے مائکرو پروسیسر جو تھے وہ بنائے تھے فری سکیل کنڈکٹرز نے آئی بی ایم کی ہلپ سے کیونکہ ابھی تک جو آئی بی ایم تھا وہ پروائیٹ کر رہا تھا آئی بی ایم کا بہت بڑا لنک ہے پاور پاور کے اندر تو آئی بی ایم جیسے آپ کی ذمہ داری ہوتی آپ کیا کہتے میرے سا ذہن میں نہیں آرہ ایک جملہ پتہ نہیں آئی بی ایم نے اپنی ذمہ داری کو ڈیوائیٹ کرنے کے لیے نے یہاں پر فری سکیل سیمی کنڈکٹرز کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ ایپل کے لیے یہاں پر کروگے اب ایپل پروڈکٹس کے لیے جب کوئی کام ہوتا ہے ایپل پروڈکٹس جو ہیں ایپل کی جتنا بھی ڈیٹا ہے یا ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر یوز کی جاتی ہیں ان کا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بڑا گیم ہے جس کے پر میں بات میں بات کروں گی اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں اس طریقے سینسیٹیو ڈیٹا لگا تھا جو ایپل سے ریلیٹڈ تھا وہ کئی ساری چیزوں کی طرف لنگ کر رہا تھا تو وہ ڈیٹا جو جو آئی بیم کا اگزیکیٹیف تھا وہ ان بیس لوگوں کے ساتھ میکر اس لی جا رہا تھے کہ اس کے پاس وہ سینسیٹیو انفرمیشن تھی اور وہ بڑے لیویل کا بندہ تھا اور سیمی کنڈکٹر کے بیس امپلوئیز تھے وہ سب جو لوگ تھے جو بہت بڑے طریقے سے چائنا کو جا کر انفرمیشن دینے والے تھے وہ سیل نہیں کرنے والے تھے کیونکہ ان کو سیل کر کے فائدہ نہیں ہونا تھا وہ اپنے سپورٹ دے سکیں چائنا ان کو سپورٹ ضرور دیتا لیکن اس سے پہلے انہوں نے بیچ میں یہاں پر انسیڈنٹ ہو گیا جس سے ادھر سے سارے لوگوں کو اٹھا لیا گیا چائنا کے پاس جاتے چائنا ان کو یوز کرتا چائنا ان کو بہت سمی تک اور ان کی سکل سیٹ کو یوز کر کے بعد میں ان کو ایکسپریمنٹس پر ڈال کے ختم کر دیتا یہ دوسری دنیا کے لوگ ہو جاتے چائنا پر بھی یہی چیز ہوتی تو یہ وہ کام کرنے جا رہے تھے یا تو یہ وہ کرتے یا پھر ان کو سپائی ایجنٹ بنا کر دوبارہ واپس بھیج دیتے فری سیکل سیمی کنڈکٹرز میں یا آئی بی ایم میں جس طرح سے بھی تاکہ ان کی انسائیڈرز ہو جاتے تو یہ وہ چیز تھی یہ آپریشن جو پورا کنڈکٹ کیا گیا تھا یہ کرنٹ ورل آرڈر کو بچانے کے لیے اور پوری دنیا میں اصل راز جو ہے ایپلز کا اور پوری دنیا کا یہ جو ٹکنالوجی جو آپریوں کی دنیا جو سارے دیش ہیں جو کرنٹ ورل آرڈر کے اندر آتے ہیں جنگ اصل میں اسی چیز کی ہے جو جتنا ٹیکنکل ایڈوانس ہوگا وہی دیش جو آنے والا جو نیکسٹ ورل آرڈر ہے اس کو جیتے گا بھی یہ ساری انفرمیشن تھی جو نکلیں گے آپ کو ختم کر دیا جائے گا اور ثبوت یہ ثبوت لے کر نکلے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گئے مار دیا گیا لیکن ان کو یہاں اٹھا کر لے آتے آتے ہیں آپ ثبوت لے کر جب بھی نکلیں آپ کے ہاتھ میں کوئی ثبوت ہوگا آپ کو مار دیں گے دنیا کے لیے اور آپ کو واپس لے آئیں گے اپنے پاس اب یہ ان کو کیوں لے کر گئے ہیں یہ سارے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے 20 کے 20 ہی انجینئرز ہیں یہ کس پہ کام کرتے ہیں یہ آر ایف چپس پہ کام کرتے ہیں آر ایف چپس پہ کام کرتے ہیں تو یہ ضروری لوگ ہیں آپ کو جتنے انجینئرز کئی سارے چیزیں کرتے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا کام ہے بہت بڑا امپورٹنٹ کام ہے ریڈار سے ریلیٹیڈ ریلیٹیڈ ریڈار سیٹللائٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے فیوچر میں جب این بوم پھٹیں گے آگے آنے والے زمانے میں ابھی بھی بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں اس میں سیٹل لائٹ اور ریڈار کا بہت بڑا کام ہوتا ہے جنگیں صرف ایسی کھیلی جاری ہوتی ہوتی نہیں اس میں کئی ساری چیزوں کا جو ہے ایک اور چیز یہاں پر میں اس سے پہلے بند کروں میں بلیک سٹون کی بات کی تھی بھائی آؤٹ شیях جو کہ بلیک سٹون کے نام پر لیکن بلیک سٹون میں سب سے زیادہ جو انویسزم کرنے والا بند ہے جو پریوار ہے وہ روٹ شیل کا پریوار ہے تو فری لانس کری بھائی بھائی سٹون کے بھائی شیئر بھائی سٹون ڈی بند بھائی شیل جو گروپ ہے وہ کس کے ہاتھ میں آتا ہے احمق کے پریوار کے پاس آتا ہے روٹس چائلڈ کا جو پریوار ہے وہ دنیا Commander یہودی فاملیز میں سے جو کرنٹ ورلڈورٹر کو کرنٹ ورلڈورٹر کو اون کرتے ہیں چلاتے ہیں اس وجہ سے ایک اور بھی چیز ہے یہ روٹس چائلڈ جو پریوار ہے وہ بینک پریوار میں سے اسی وجہ سے میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی جس کے اوپر میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکی تھی وہ می بینک جو ہے ملیشیا کا سب سے بڑا لارجسٹ انویسمنٹ بینک ہے اس بندے کو اسی وجہ سے ہمارے لئے وہ امپورٹن بندہ ہے کہ بینکنگ جو پیسہ ہوتا ہے اس سے بہت بڑے طریقے سے دنیا کو رول کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر آئے تھے اب آپ کو سمجھ آ دی ہوگی کہ میجورٹی ٹیک یا ٹیلی کمیونکیشن سے ریلیٹڈ لوگ کیوں رہے پچھلی ویڈیو کو یہ ساری چیزیں جن لوگوں کو پکڑنا چاہ رہے تھے وہ سارے ٹیک اور ٹیلی کمیونکیشن کے لوگ تھے ٹیک ہے تو ٹیک جو ہے وہ فیوچر ہے اور فیوچر کو جو ہم آپ سے ٹیکنالوجی میں آگے ہیں پچاس سے پچھتر سال اور جپان چائنا جو چائنیز کلٹ گروپ ہے وہ آپ سے پچھتر سے سو سال آگے ہیں ٹیکنالوجی میں تو ہمارے اور ان کے بیچ میں پچھتر سال کا گیپ ہے بہت بڑا گیپ ہوتا ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے اتنا بڑا گیا ہے ہم ان سے اتنے بیک ورڈ ہیں ٹیکنالوجی میں اس وقت ہم ہیں ایک آکھ والے جو گروپ کے لوگ ہیں ہم سے مراد میں اس لیے بات کرتی ہوں ہم بول کر کہ میں اسی جگہ کو کے اندر ہوں ٹیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں تھیں یہ بہت امپورٹن چیز تھی ابھی بھی آپ کو شاید اندازہ نہیں ہو رہے کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لائش میں یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ صرف یہ سوچئے کہ ایپل یہ سیمیکنڈکٹر والے ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن جو ہے وہ بہاں نکلتی تو پھر وہ بہت ساری انفرمیشن نکلتی پھر روٹسائل سے ریلیٹڈ بات بھی نکلتی ایپل سے ریلیٹڈ تو پورے پورے ڈیٹا سے اوپر بات آ جاتی ہے کئی ساری چیزیں تھیں بہت سارا کچھ تھا بہت چیزیں تھیں آپ چھوٹی سی انفرمیشن بھی کرنا چاہے ان جگہوں سے ریلیٹڈ تو آپ کو ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ تو پورے کے پورے لوگ جا رہے تھے اور وہ بیچنے جا رہے تھے بیچنے نہیں جا رہے تھے ان کو دینے جا رہے تھے جو ان کے لیٹرلی ورلڈ آرڈر اور کررنٹ ورلڈ آرڈر اور نیکسٹ ورلڈ آرڈر کے بیچ میں جو جنگ ہے وہ انہی دو دیشوں کے بیچ میں ہے یو ایس اور چائنہ یعنی جائنا جو ہے وہ چائنیز کالڈ گروپ اور یہ یہاں پر ایک آگ والا کالڈ گروپ اس وجہ سے یہ لوگ اتنے امپورٹن تھے فری سکیل پلس آئی بیم اور یہ ساری بات تھی یہ روٹس چائل کا کنیکشن تھا آئی بیم کا یہاں پر یہ کنیکشن تھا کیونکہ آئی بیم کے پاس بھی آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ آئی بیم کے پاس اتنا ڈیٹا ہے کہ وہ ایپل کو کھڑے کھڑے ننگا کر سکتا ہے اور آئی بیم خود بھی ننگا ہو جائے گا اس چکر میں تو یہ سب جو لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ سب ایک دوسرے کے پیچھے کے جو پچھ پاڑا ہے اس کو کور کر رہے ہیں بس کوئی ایک دوسرے کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا ہے تو ان میں سے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والے ہیں یہاں پر فری سکیل والے تین چیزوں کو بتانے والے تھے ایران اسپیشلی ہاں اچھا ایک اور چیز جو بہت امپورٹن ہے وہ میں بھولی گئی میں نے ایران کی یہاں پر بات کی لیکن میں نے یہ بات نہیں کی اسی پلین کے اندر ایم ایچ 370 فلائٹ کے اندر دو ایرانیان لوگ تھے جو سٹولن پاسپورٹ پر ٹریول کر رہے تھے یورپ یہ مسلم لوگ تھے تو ان کا جب یہ پلان تھا ان کا یہ بھی پلان تھا ایک طریقے سے کہ ہم اس پورے پلین کو ہائیجیک سیچویشن بنا دیں گے پہلے شروع میں اسی وجہ سے وہ جو دو لوگ تھے وہ ڈالے گئے تھے تاکہ یہ کہا جائے کہ انہی دو لوگوں نے جو پلین ہے وہ ہائیجیک کیا ہے جب یہ ایکچلی پہلی انویسٹیکیشن بیٹھی تھی تو سب سے پہلے جو نام تھا وہ یہی گیا تھا کیونکہ پوری دنیا یہی مانتی سمجھتی کہ مسلم جو ہیں وہ آتنگوادی ہوتے ہیں تو ان کی ذہن میں یہی بات آئی کہ یہی سب سے زیادہ ایزی کور ہوگا اور پوری دنیا اس کو مان کر فوراں بیٹھ جائے گی کہ نو گیانہ میں ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا تو اب یہ واقعہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے تو دو ایرانی لوگوں کے اوپر یہ بات ڈال دی جاتی اور پھر ایران میں جس طرح سے اس وقت افغانستان اور عراق میں جہاز گئے تھے یو ایس کے اور آرمی گئی تھی وہاں پر اسی طرح سے ان کو موقع مل جاتا ہے ایران میں گھز کر ایران میں جنگ کرنے کا جو کہ ان کو سکت موقع نہیں مل پایا کیونکہ وہ چیزیں بیٹھ نہیں پائیں تھی تو وہ پلین اے پلین بی تو اس میں سے ایک پلین جو تھا وہ ایرانی لوگوں کے اوپر ڈالنے کا بھی تھا already وہ ایران سے ہی related یہ جہاز میں ایسے لوگ تھے جو expose کرنے والے تھے کہ کس طریقے سے آنے والے سمعے میں ایران کو target کیا جائے گا تو ان کے پاس صرف ایران سے related information تھی لیکن میں آپ کو آنے والے دنوں میں ایران کی اوپر بھی یوکرین کی اوپر بھی ہجاب کی اوپر ہجاب تو خیر چلے چھوڑی وہ تھوڑا سا religious topic ہو جائے گا ایک اور چیز ہے جس کے اوپر میں بات کروں گی وہ topic ہے جو پوری دنیا آتنگوادیوں کو مسلمان مانتی ہیں میں اس کے اوپر بھی بات کروں گی میں بتاؤں گی کہ یہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اس ویڈیو کو من کرتے ہیں اور ہم تیسری چھوٹی چھوٹی ہوگی شاید چھوٹی ویڈیو ہوگی جو آخری ویڈیو ہوگی اسی سے related ہوگی وہ تھوڑی چھوٹی سی ویڈیو ہوگی لیکن میں اس کے پر بھی بات کروں گی میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس ایک جو اس چار گھنٹے کا جو ونڈو تھا جس میں ڈیلے کر کے بتایا گیا الیٹ کیا گیا جب یہ پلین غائب ہو گیا تو کیسے اس چار گھنٹے میں کیا کیا ہوا اور کس طریقے سے جہاز کو ہم نے سیفلی لینڈ کروایا اور کیا ہوا ہے تو اس کے پر تھوڑی سی ڈیٹیل ہوگی چھوٹی سی ویڈیو ہوگی چلیے تو یہ ساری چیزیں تھیں اور میں نے کیوں کنیکشن ایکسپلین کیا ان سو لوگوں کا تلکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ وہ کتنے امپورٹن تھے اور کیوں اس پلین کو غائب کرنا اتنا ضروری تھا ان لوگوں کے لیے کیونکہ ان کا اپنا پچھوڑا جو تھا وہ ان کو بچانا تھا ٹھیک ہے ورنہ چائنیز ان کی پچھوڑے کو اتنا ہی لال کر دیتے جیسے وہ بندروں پر ہوتے ہیں پنک پنک لال لال سے تو وہ اس چیز سے اپنے آپ کو روک رہے تھے بچا رہے تھے تو یہ ان کی دیسپریٹ کیا ہوتی ہے دیسپریٹ کیا ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوتی دیسپریٹ کیا ہوتی ہے پتہ نہیں میں بلینک ہو چکی کیونکہ میں نون سٹوپ تین ویڈیوز کر چکی آپ لوگ کے لئے بند کرتے ہیں ہم اس ویڈیو کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں